بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال انجام دینا چاہیے جس کے ذریعے سے آخرت کی منزل بہ آسانی گزر جائے ایسے کام کرنا چاہیے جس سے آخرت میں سرخروی حاصل ہو ایسے اعمال کا احتمام کرنا چاہیے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہو اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اس کا غضب اور اس کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے آئیے ہم دیکھیں کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں انجام دے کر کے اپنے آپ کو ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں فرائض کا احتمام کرنا چاہیے چیزیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں ان کو اسی طرح سے انجام دینا چاہیے جیسے سلات جسے ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ سلات ایک عبادت کا نام ہے اور نام کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا بہتر یہ ہے کہ ہم سلات کو سلات ہی کہیں گرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے سلات کو نماز کہہ دیا وہ غلطی پر ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سلات ہمارا ایک شعار ہے ہماری عبادت کا نام ہے اور نام کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا ناظرین کرام اگر ہم سلات کو سلات ہی کہیں تو بہتر ہے گرچہ کسی نے نماز کہہ دیا ہو تو ہم اس کو تانو تشنی نہیں کریں گے نکتہ چینی نہیں کریں گے لیکن ایک عبادت کا نام سلات ہے تو سلات ہی کہیں یہ سلات اللہ تعالی نے مؤمنین پر فرض کی ہے اور فرمایا انہ سلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا سلات مؤمنین پر ایک مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے جن اوقات میں سلات فرض کی گئی ہے مؤمنین کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ انہی اوقات میں ان سلوات کو ادا کریں اگر ہم ان اوقات میں ان سلوات کو ادا کرتے ہیں تو گویا یہ بھی آخرت کی تیاری ہے آخرت کے لیے جو ہم نے فکر کیا ہے اس فکر میں یہ چیز معاون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کفارہ ہے ایسے ہی ایک فرض نماز سے لے کر کے دوسری فرض نماز کے درمیان کفارہ ہے کہ اگر آدمی سے ایک صلات سے لے کر کے دوسری صلات کے درمیان کچھ سغائر ہو گئے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے اور اس نے وقت پر ان سلوات کو ادا کیا ان کے شروع تو ارکان کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کیا پھر وہ خلوص نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا اور اپنی صلات کو افرات و تفرید سے بچایا تو یقینا یہ صلات اس کے سغائر سے کفارہ ہے ایک موقع پر ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کی آپ پر وحی نازل ہونے کی قیفیت تاری ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسناتی ویز حبن السیعات یہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ صلات ادا نہیں کی کہا اللہ کے رسول ہم نے ضرور ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کفارہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے اور وقت پر صلات ادا کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ اس طرح سے اس کے گناہ دھل جائیں گے اس کو جری نہیں ہونا چاہیے لیکن بشری تقاضوں کے ناتے اگر اس سے غلطی سرزد ہو گئی اس سے سغائر کا صدور ہو گیا تو یہ صلات چاہے وہ فرض کی صورت میں ہوں چاہے وہ سنت کی صورت میں ہوں چاہے وہ نفل کی صورت میں ہوں یہ اس کے سغائر کو لے جانے کا سبب ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لئے تیاری کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو فرائض کا احتمام کرنا چاہیے اور فرائض کو ان کے اوقات پر ادا کرنا چاہیے ساتھی ساتھ سنن کا بھی احتمام کرنا چاہیے وہ سنن جو معقدہ ہیں اور معقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کی تعقید فرمائی ہے جیسے فجر کے فرض سے پہلے دو رکعت سنتیں اور زہر کے فرض سے پہلے چار رکعت یا کم از کم دو رکعت اور زہر کے فرض کے بعد دو رکعت اور مغرب کے فرض کے بعد دو رکعت اور عشاء کے فرض کے بعد دو رکعت اس طرح سے کل بارہ رکعتیں ہوئیں یا کم از کم دس رکعتیں ہوئیں انہیں سننے معقدہ اور سننے رواتب کہا جاتا ہے ان کا احتمام کر کے گویا وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی اور دوسرے سلوات کے ذریعے جو نوافل ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے آخرت کے لیے اور انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب کوئی فرما روا اور کوئی اہم شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ کچھ ڈائیلاگ دیتا ہے اور اس ڈائیلاگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا کچھ پیغام ہے آج بھی اس متمدن دنیا میں اس موڈرن دنیا میں بھی جب کوئی کسی ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کچھ ڈائیلاگ دیتا ہے کچھ اہم باتیں کہتا ہے جو وہاں کے باسیوں کے لیے رہنما ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ حجرت کر کے پہنچے سب سے پہلے جو آپ نے پیغام دیا کیا زبردست پیغام ہے ناظرین کرام ذرا غور کیجئے آپ نے فرمایا ابشت سلام سلام کو عام کرو آپ خوف کے ماحول سے گئے ہیں دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے آپ کے گھر کو گھیرا ہے آپ کی جان لینے کے درپے ہوئے ہیں اور چھپ چھپا کر آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور اس عالم میں بھی پہنچ کر آپ نے پیغام کیا دیا ابشت سلام سلام کو عام کرو لوگوں کو سلامتی کی دعا دو لوگوں کو شانتی کی دعا دو وَأَتْعِمُ التَّعَامُ اور بھوکوں کو کھانا کھلاو وَسِلُ الْأَرْحَامُ اور رشتہ داریوں کو جوڑو آپ غور کریں وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے آپ کے رشتہ دار ہی تھے آپ کے خیش و اقارب ہی تھے لیکن انہوں نے آپ کے لیے وہاں کی زمین تنگ کر دی وہ خانہ کعبہ جب آپ رخصت ہونے لگے یا اے کعبہ تو مجھے انتہائی عزیز ہے اور اگر لوگوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا اور اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ کو کتاب کرتے ہوئے فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے مجھے لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں رشتہ داروں نے آپ کو ستایا آپ چلے گئے لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر کے آپ نے پیغام دیا وَسِلُوا الْأَرْحَام اور رشتہ داریوں کو جوڑو اور جو اصل دلیل ہے ہماری اس گفتگو میں وہ کیا وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَام رات کی تاریکی میں صلاة ادا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤو گویا آخرت میں کامیابی کا راز کس میں جہاں سلام کو عام کرنے میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں جہاں رشتہ داریوں کو جوڑنے میں وہیں رات کی تاریکی میں صلاة ادا کرنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور اگر کوئی یہ چاروں کام انجام دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤو گویا کی فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام اس لیے کہ رات کی تاریکی میں تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے جو امت پر نفل ہے اس نفل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ فرائز کا احتمام کرنا چاہیے سنن کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ وہ وہ حقوق ادا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور وہ حقوق ادا کرے جو بندوں کے ہیں اگر آدمی اللہ کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق اور بندوں کی حقوق ادا کرے تو آخرت میں انشاءاللہ اسے سرخ روئی نصیب ہوگی ناظرین کرام ہم اجازت چاہتے ہیں وقفے کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام فکر آخرت کے سلسلے میں ضروری ہے کہ جہاں ہم فرائض سنن اور نوافل کا احتمام کریں وہی ضروری ہے کہ ہم صدقات و خیرات کا بھی احتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات و خیرات کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کی ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ناظرین کرام ذرا غور کیجئے ایک چھوٹا سا لقمہ ہوتا ہے جو چند چاولوں پر یا روٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے پر مشتمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے اس طرح سے بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو یا بکری کے بچے کو پالتا رہتا ہے پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ چھوٹے سے بڑھا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اس لقمے کو لے کر بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ صدقہ جو ایک لقمے کی صورت میں تھا وہ احد پہاڑ کے برابر ہو گیا وہ خوش نصیبوں کے نامے عمال میں درج ہوگا اور نامے عمال میں درج ہوگا تو کل قیامت میں اس کا وزن ہوگا اور جب وزن ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس نے وہ عمل کیا ہے وہ اس کے عجر و ثواب سے مستفید ہوگا اور اس طرح سے انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا تو ہمیں اور آپ کو صدق و خیرات کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی اور بھلی بات کریں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا اور فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچی سچی اور کھری کھری بات کرو صاف گوئی کا مظاہرہ کرو جو غلط ہے اسے غلط کہو اسے رک جاؤ جو صحیح ہے اسے صحیح کہو اسے اپنی زندگی میں داخل کر لو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ سچی اور کھری بات کہتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جو اس کے عوامر کو انجام دیتے ہیں جو اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں ان کو بشارت دی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ زبردست کامیابی سے ہم کنار ہوا اس آیت شریفہ میں بشارت پہلے مطالبہ کیا گیا کہ کھری کھری ہو سچی سچی بات کہو مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد مشارت دی گئی کہ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اگر تم نے صحی صحی بات کی تو تمہارے عمال سوار دیے جائیں گے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور یہ کامیابی کا راز بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ زبردست کامیابی سے ہم کنار ہوا ناظرین کرام فوز کسے کہتے ہیں فوز ایسی تجارت جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو ہمیشہ نفا ہی نفا رہے اور یہاں کہا گیا فقط فاظ فوز عظیمہ زبردست کامیابی سے ہم کنار ہوا تو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحی صحی اور سچی سچی بات کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جہاں ہم جسمانی عبادات کا احتمام کریں وہیں مالی عبادات کا احتمام کریں مالی عبادات میں جو فرائض ہیں جیسے زکاة اسے وقت پر ادا کریں اور باقاعدہ حساب و کتاب کر کے اچھے انداز میں ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب کر کے اسے ڈھنگ سے ادا کریں اور ساتھی ساتھ پھر اپنی جانب سے نفلا تتوعا صدق و خیرات کریں اور اس انداز میں صدق و خیرات کریں کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے بائیں کو اس کی خبر تک نہ ہو تو یقینا یہ چیز اہل ایمان کے لیے بھلائی کا سبب ہے اسی طریقے سے اللہ کے لیے محبت اور اللہی کے لیے بغض یہ چیز بھی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِللَّهِ وَأَبْغَضَ لِللَّهِ وَأَعْطَى لِللَّهِ وَمَنْ عَلِللَّهِ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ اِمَانُهُ وَفِی روایتٍ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ الْاِیمَانُ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہی کے لیے بغض کیا اور اللہی کے لیے دیا اور اللہی کے لیے روک دیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا اور دوسری روایت میں ایمان مکمل ہو گیا ظاہر ہے جس کا ایمان مکمل ہو جائے اور وہ اپنے رب سے اس حال میں ملے دنیا اللہ کے لیے اس کی محبت اللہ کے لیے اس کی نفرت اللہ کے لیے دادو دہش اللہ کے لیے روکا گیا تو اللہ کے لیے گویا اس نے سراپا اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا گویا اس نے اعلان کر دیا یقینا میری صلاح اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے گویا اس نے اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر دیا اور جس نے اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر دیا اللہ تعالی خود اس کا ہو جاتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو خوش خوش جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا سچ کہا کسی شاعر نے دونوں جانب سے اشارے ہو گئے دونوں جانب سے اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے میرے بھائیوں اور ناظرین کرام ذرا غور کرو دیکھو اللہ تعالی کس انداز میں اہل ایمان پر شفقت فرما رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے رحمت بھرے جنت میں بلا رہا ہے اور کس طرح سے اس نے عامال سالحہ کی ترغیب دی ہے اور کس طرح سے آخرت سے ڈرا کر کے اور اس کے سوالوں کو واضح کر کے ہمیں تیاری کا موقع دے دیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ذرا غور کرو دیکھو برزخ کی منزل قبر ہے قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں وہ سوالات آؤٹ کر دیے گئے ہیں آج دنیا کا بڑے سے بڑا امتحان ہوتا ہے بڑے سے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے مگر اس کا پرچہ لیک نہیں ہوتا لیک ہو گیا تو امتحان کل آدم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے آخرت کے امتحان کے جو سوالات ہیں ایسے دس سوالات ہیں سب کو آؤٹ کر دیا قبر کے تین سوالات تھے تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے آؤٹ کر دیا ہے اور آخرت میں جو سوالات ہوں گے وہ سوالات بھی واضح کر دیے گئے ہیں عمر کے بارے میں عمر کیسے فنا کیا اور سوال ہوگا جوانی کے بارے میں جوانی جو طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے اسے کیسے گوایا اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں کس طرح حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا یہ سارے سوالات واضح ہیں ناظرین کرام مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالی سے زیادہ شفیق کریم اور کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے سارے سوالات واضح کر دیے اور بندوں سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سوالات جان کر کے اور پھر اس کی تیاری نہ کریں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک نیکی کو اس نے دس بنا دیا اور ستر بنا دیا اور سات سو بنا دیا اور اس سے زیادہ جتنا چاہا بنا دیا اور ایک بدی کو ایک گناہ رکھا پھر بھی اس کے باوجود اگر کسی کے دس والا حساب ایک والے حساب سے کم ہو جائے اس کو بدبختی نہیں تو اور کیا کہیں گے ایسے ہی یہ سارے سوالات واضح ہوں اور اس کے باوجود اگر آدمی ان سوالات کی تیاری نہ کر سکے اسے آپ کیا کہیں گے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور ناظرین کرام ناظرین باتمکین غور کرو آخرت کی فکر کرو اس کی تیاری کرو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام آنے والا نہیں سوائے عمال سالحہ کے سوائے اخلاص کے سوائے للہیت کے سوائے تقویٰ کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے فکر کی توفیق عطا فرمائے اس کے تیاری کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے درائیوں سے بچنے کی توفیق تا فرمائے سبحان رب کا رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ